یا ایوہ الناس اے لوگو قد جات کن مععزتن من ربکو دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس مععزہ نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرح وشفاؤن لے معافی صدور اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دواء آگئی ہے مععزہ کہتے ہیں وہ شئے جو دل کو نرم کریں قرآن زمانے میں واس کا بہت رواج ہوتا تھا بڑے بڑے وائس ہوتے تھے اب ریشنلزم کا دور ہے واس میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے لوگ کہتے ہیں بات سمتھا ہوں لہذا واس کو بڑی حقیش ہے سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کسی کو کئی واس کہتے ہیں اجی واس کہہ رہے ہیں تو واس کہہ رہے ہیں وہ اس کا فائدہ ہی نہیں دی لیکن واس بہت محصر شئے ہوتی تھی دل کو نرم کرتی تھی دل سخت ہو جائے تو کوئی شئے اثر نہیں کرتی سم مقصد قلوبکم فہیق الحجارت ہے وشد قسوہ یہ جو بری اسرائیل کے بارے مکارکتے ہیں تو بارے دل سخت ہوتے چاہیے اور وہ پتھروں کی معنی دوں گا ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہوگا اس کو پہلے نرم کرو زمین میں حج چلاتے ہوگا پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جسم ہوگا جب جسم ہوگا تو نتیجہ دکھائے گا اور کچھ نہیں گھاس تو ہو جائے گی نا اگر آپ نے فصل نہیں بھیجیے تو پہلے معوضہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کریں پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر اور پھر یہ دوہ بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض قلبی امراض کیا ہے؟ انجائنا نہیں ہے ٹرامبوسیس نہیں ہے قلبی امراض ہے حقبِ دنیا ہے حقبِ مال تکبر حسد شہوت پرستی دولت پرستی شہرت پرستی اقتدار پرستی یہ امراض ہے ان امراض کا پھر وہ علاج بن جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی